گجرات کی سابرمتی جیل میں بند مافیا اتیق احمد کو اپنی سرکشہ کی چنتاب ستانے لگی ہے اس نے اپنی سرکشہ کو لے کر سپریم کورٹ میں ایک یادچکہ داخل کی ہے جس پر آج سنوائی ہونی ہے اتیق احمد نے جان کو خطرہ بتاتے ہوئے احمد آباد جیل سے یوپی نہیں لائے جانے کی مانگ کی ہے جس پر آج سنوائی ہونی ہے واج کا دن اس پورے کیس کو لے کر دو بڑے اپڈیٹ ہے ایک اور انکاؤنٹر یعنی ایک اور مہتوپون گرگا جو پولیس کی گرفت میں ہے اور آج ہی اس ارزی پر اتیق احمد کی سپریم کورٹ میں سنوائی ہوگی کہ وہ نہیں چاہتا کہ سابرمتی جیل سے اسے اتر پردیش لائے جائے اور اس ماملے سے جڑے ہوئے دس بڑے اپڈیٹ کیا ہیں وہ آپ کو اس وقت جاننے چاہیے تو آروپی اصد کا مددگار گرفتار ہو چکا ہے اصد جسے نیپال بارٹر پار کرایا تھا اسے گرفتار کر لیا گیا ہے تو نیپال کے خپل وستو سے کنیوم کو گرفتار کیا گیا ہے کنیوم انساری اس شخص کا نام ہے اتیق کی پتنی شائستہ کی تلاش تیز ہو گئی ہے اور اسی کو لے کر مہلا پولیس کرمیوں کی تین ٹیمیں بنائی گئی ہیں اس کے علاوہ اتیق احمد کی عرضی پر آج سپریم کورٹ میں سنوائی ہوگی اس عرضی میں اتیق نے خطرے کی آشن کا جتائی ہے بڑی جانکار یہ ہے کہ اتیق کے قریبی کا انکاؤنٹر ہوا ہے پچاس ہزار کے انعامی بدماش کو گولی لگی ہے فتیپور میں اتیق کے قریبی کے گھر پر بلڈوزر بھی چلا ہے یہ بھی اس وقت کا اپڈیٹ ہے اور عوید زمین پر بنے مکان کو دوست کیا گیا ہے یعنی جو بلڈوزر کاروائی ہے وہ ہر دن جاری ہے ہر ایک گرگے کے عوید نرمان پر بلڈوزر کاروائی کی جا رہی ہے اور مافیا آتھی کہ گرگے بلڈی پنڈت سے جڑی بڑی خبر یہ ہے کہ بلڈی پنڈت کی پتنی نے ہائی کوٹ میں بندی پتکشی کرن یاچکہ داخل کر دی ہے عوید طریقے سے پولیس حراست میں رکھنے کا آروپ لگاتے ہوئے یہ یاچکہ داخل کی گئی ہے اگلے سبتہ بلڈی پنڈت کی بندی پتکشی کرن یاچکہ پر سنوائی ہو سکتی ہے نتیش پانڈے ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں اس خبر پر نتیش اسے لے کر اور کیا جانکاری ہے دیکھیں دس اپڈیٹ تو جو سامنے ہے وہ آپ نے بتا دی ہے لیکن جو اہم جانکاری وہ ہے وہ یہ ہے کہ قیوم اس ماملے میں اہم کڑی ثابت ہونے والا ہے کیونکہ جس طرح سے گھٹنا کے دن بیٹ رہے ہیں اور ہر کسی کے من میں یہ اُس سکتا ہے کہ آخر جو اپرادی ہے جنہوں نے اس اپراد کو انجام دیا ہے وہ کہاں گئے تو قیوم وہ اہم کڑی ہے جنہوں نے اپرادیوں کو کہی نہ کہی بارڈر کو پراؤس کرانے میں یعنی پار کرانے میں مدد کی ہو سکتی ہے ایسی بھی سمبھاؤنا ہے تو قیوم اہم راز کھول رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ آپ کو بتا دے کہ قیوم کے سمبند انڈر ورڈ سے بتائے جا رہا ہے ایسا کہا جا رہا ہے کہ قیوم نے اسٹی اپ کو جو اپنے راز بتائے ہیں اس میں یہ چیز شامل ہے کہ اس کے سمبند انڈر ورڈ سے بھی رہے ہیں تو کیا امیش پال ہتیا کانٹ کا جو سمبند ہے وہ انڈر ورڈ سے بھی جڑتا ہے جس طرح گرگوں کے ہتیا کرنے کا انداز ہے وہ کہی نہ کہی پھل می انداز انڈر ورڈ سے بھی جڑتا نظر آ رہا ہے تو یہ سب سنبھاؤنا ہے لیکن قیوم اہی اہم کڑی سید ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی آنے والے دنوں میں اب شاہستہ پروین کا بچنا ناممکن ہوگا کیونکہ جو پولیس اور پرسارسن کی ٹیم ہے وہ پوری طرح سے مستحید ہو کر اب شاہستہ کی تلاش میں جڑ گئی ہے تو ایک اور قیوم دوسری اور شاہستہ اور تیسری اگر بات کر لوں تو عتیق احمد کو یو پی آنے میں در لگ رہا ہے بلکل بہت بہت شکریہ موسیقی